جادو اللہ تعالی نے تقدیر میں جو چیز کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظرِ بچ سے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈی تک پہنچا دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی اکثر بائیک پہ جو گرتے ہیں نا سب لوگ وہ یہ یہ نظر نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز ہوتی دنیا میں جو تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی سمجھ میں یعنی نظر کو یعنی تقدیر کے آگے ایک ایکسیز ہوتا کسی کو تو کون ہوتا نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے العین حق نظر بدحق ہے یحزروہ الشیاطین وحسد بنی آدم شیاطین اس کو حاضر کر دے ہیں اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثوں کے مفہوم سے یہ پتا چلتا ہے بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی ہے بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے صحابی بن حنیف رضی اللہ علیہ وسلم کرتہ اتار کر بیٹھے تھے تو دوسرے ایک صحابی تھے عامر بن ربیہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کو دیکھا اور یوں کہا کہ اتنا خوبصورت جسم دو میں نے کسی کماری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا تو تھوڑی دیر میں ان کو بخار چڑ گیا تڑپنے لگے صحابہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفہوم ہے حدیث کا کہ تمہارا جسم دیکھ کر کسی نے کچھ کہا تھا میں کہاں کہ کون ہے وہ کہ عامر بن ربیہ رضی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان کو بلا کے لاؤں جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ فرمایا تم میں سے کوئی کیوں اپنی نظر کے ذریعے سے اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے جب تم نے ان کو دیکھا تو تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی ما شاء اللہ کیوں نہیں کہا بارک اللہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے ہوئے آج یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ایک تو ہم نے ہمارے اندر سلام کو کمدی کر دیا سلام ہمارے اندر کمدی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ کمدی ہو گیا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم ہرگیز داقیل ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ تم ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے آپس میں محبت نہ پیدا ہو جاؤ اور میں تم کو اسی چیز نہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان میں محبت کو پیدا کر دے افشو السلام ہی بینکم آپس میں سلام کا ریوان جاندے اچھا وہ صحابی جو تھے عامر ابن ربیہ رضی اللہ وبرکاتہ بدری صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ دیں ان کے دل بہت صاف تھے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ سنت الجماعت کا یہ ہے کہ کہ صحابہ کے اندر تمام کے تمام کے اندر عدالت تھی اور ساری دنیا کے اولیاء اکرام ایک ادنا صحابی کا درجہ نہیں لے سکتے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو کوئی حسد نہیں تھا ان کے دل میں لیکن یہ تاجب کی نگاہ سے جب انہوں نے کہا تو شیطان نے فوراں اس کے پر حملہ کر دیا وہ صحابی کے ابر اور وہ چیز نظر کے اندر مفتلا ہو گئے علاج یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عامر ابن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلائیا اور ان کو وضو کر آیا وضو کا پانی ایک برطن کے اندر جمع کیا اور وہ پانی کو صالب نے خنیف کی پیٹ کے اوپر بہایا تو اس سے ان کی نظر توڑ دے لیکن یہ علاج کب ہے جبکہ نظر لگانے والے کا پتا ہو یہ علاج کب ہے نظر لگانے والے کا پتا ہو تب ہے اگر پتا نہیں ہے بہت لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں تو اس کا پھر علاج یہ ہے کہ ایک آدھی بالٹی پانی لینا ہے آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ دوبا کر باتروم کے بھار آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ دوبا کر دروش شریف سانت مرتبہ سور فاتحہ سانت مرتبہ آیت القرصی سانت مرتبہ اور چاروں کل سانت مرتبہ اور پھر سے درود شریف سانت مرتبہ یہ سب چیزوں کو سانت سانت بار پڑھنا ہے اور وہ پانی کوئی بدم نہیں کرنا ہے اور اس پانی سے نہانا ہے ایک بار ناوے شروع شروع میں جس کے پر نظر کا زیادہ دخل ہو تو کم سے کم اکیس دن تک ناوے ہو اور پھر اس کے بعد میں تبیت اچھی ہو گئی اب کچھ مسئلہ لگتا نہیں ہے تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ نظر کا گسل قریہ لے دیں نظر کا گسل ہر ایک کو ضروری ہے کیونکہ ہر ایک کو نظر لگتی ہے اور یہ دور کے اندر کوئی ما شاء اللہ نہیں کہتا ہے کوئی بارک اللہ نہیں کہتا ہے کوئی کسی کو برکت کی دعا نہیں کہتا اگر کوئی کسی کو بولے گا نا کہ میرا یہ کام ہوگا ہاں ہاں ویری بڑ یار بہت اچھا لیکن کوئی ما شاء اللہ اور بارک اللہ نہیں بولے گا ہے نا اور ایک سب سے بڑا مسئلہ نظر لگنے کا یہ ہے نظر لگتی کیوں ہے دیکھو ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اگر ہم ہمارے کاروبار کے راز بتائیں گے یا اپنی نعمت کا تذکرہ کریں گے تو کیا فرق بڑھتا ہے اپنے جیب سے لے کے جائے گا پیشانی سے تو نہیں لے کے جائے گا نصیب سے تو نہیں لے کے جائے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا جاؤ اس کے پہلے ایک آیت ہے قرآن پاک میں یاقوب علیہ السلام کے دس بیٹے تھے وہ لوگ مصر جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس تو چونکہ پہلے مصر جا چکے تھے اب دوسری مرتبہ جانے والے تھے تو پہلے ان کا اکرام ہوا تھا اور دوسری مرتبہ اب پھر اور اکرام ہونے والا تھا یاقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹو لا تدخلو من باب واحد ایک دروازے سے مت داخل ہونا مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یاقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ان کو کدھر نظر نہیں لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا الا انجاح الحوائی جب السر والکتمان اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو اپنے کاموں کو اس کی انجام تک پہنچانے میں پروڈیکٹ چلو کیے ابھی بول رہے کہ یہ ہو گیا ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا میں نے چار کنٹینر مانگایا رنوے کے اوپر ہی مال بیت دیا جہاز کے اندر ہی مال بیت دیا میں نے ایسا کر ڈالا میں نے ویسا کر ڈالا دبل پیسہ کر ڈالا تو یہ سب باتیں جو نا عدی ہشیاری ماننے کا جو جذبہ ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینو علا انجاہی الہوائی جب السرد والکتمان اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں راز میں رکھنے سے اور چھپانے سے مدد حاصل کرو کیوں بھائی فَإِنَّكُلِّذِي نِعْمَتِ مَحْصُور کیونکہ ہر نعمت والے وہ حسد کے شکارے اور ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ آس پاس میں رہتے ہی ہے اس لئے اپنی نعمتوں کو جتنا ہو سکے راز میں رہے بلکہ ہمارا ایک دوستوں کہتا ہے کہ دعا کے لئے بھی کسی کو نہیں بولے وہ دعا تو کرے گا نہیں اُلٹا نظر لگ جائے گی میں گھر لے رہا ہوں دعا کرنا وہ دعا تو کرے گا نہیں وہ ہر گھر لے رہا گاڑی لے رہا ہوں دعا کرنا اچھا گاڑی بھی لے رہا میں نے ادھر کام چلو گیا ادھر یہ کیا ادھر وہ کیا اچھا عورتے بھی آپس میں عورتے ملے گی نہ تو اشیاری کہ تمہارا کو معلوم ہے کیا ہوئے wedding anniversary کے اندر تمہارے بھائے نے surprise دیا پانچ دھولے کا ہار تمہارے بھائے نے میرے کو surprise دیا اب یہ بات دول اچھا اور اپنے پورے دن کی کار گزاری میں صبح میں اٹھتی ہوں ایسا کرتی ہوں ویسا کرتی ہوں یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں اور پھر یہ کہ پھر یہ آتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں اور یہ کبھی کبھی ہم لوگ گھومنے چلے جاتے ہیں رات کو سمجھ جائے کہ بھیونڈی تو ڈابا تو چالو جے بھائے تو ہمیشہ بہت دھیان رکھتے ہیں اب یہ سب باتیں یہ باتیں سے دوسرا دوسری جو عورت بات سن رہی ہے وہ کیا سوچتی ہے ایسا اچھا ایسا یہ اچھا کوئی ما شاء اللہ بارک اللہ بولتا نہیں ہے اب اس میں کیا ہوا نظر کے شکار ہوگئے ہستے ہستے نظر لگ گئی کام کاش کے اوپر نظر سب سے زیادہ تکلیق پہنچانے والی چیز نظر ہے سب سے زیادہ اور جتنے آمیلی نے سب کیا بول دے کچھ نہیں ہے کھالی نظر ہے کیا ہے ارے بھائے وہ ہی تو بھرے لی نظر ہے کھالی نہیں ہے وہ بھرے لی نظر ہے نظر جادو کو بھی دعوت دیتا ہے جینات کو بھی دعوت دیتا ہے نظر لگانے کے اندر اپنے ذریعہ کون بنیں ہم خودی بنیں کہ میں اپنی نعمتوں کو راز میں رکھو زیادہ کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرو اچھا نظر کی علامتیں اب میں نظر کی علامتیں آپ کو بتاؤں گا کار سب کے سب بولے یار یہ سب علامتیں تو ہمارے اندر رہے کوئی کمو بیش ایسا کوئی ہوئے گا کہ بھائے وہ کسی میں نہیں ہوئے گا دیکھو ایک عربی عامل نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جسم کے اندر کمزوری کھانے کی ردبت نہیں ہونا بدن میں حرارت محسوس ہونا گیس کسرت سے پیٹ میں گیس بننا کسرت الوجازات فی البتن کسرت سے پیٹ میں گیس بننا رونا بغیر وجہ کے سینے میں گھٹن محسوس ہونا سینے میں گھٹن محسوس ہونا بغا سے بوت آنا جمائی آنا جمائی یوننگ 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 ویٹیئر آسوہ کے ساتھ جمائی آنا سستی رہنا کام کی طاقت نہیں ہونا کبھی کبھی چکر آ جائے گے کبھی اُلٹی یہ سا ہوگا اندھو پہ وزن پالپیٹیشن دل کا دھڑکنا اور بیچین ہونا سر میں درد رہنا سینے میں گھٹن اثر کے بات سے لے کے آدھی رات تک بجن میں درد کا گھومنا نمازوں سے دور بھاگنا عامال سے ذکر سے دور بھاگنا دوستوں سے رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت کرنا عورتوں کے بال گرنا وہ عورت کتنا بھی شیمپو لگا لے بھاری بھاری کچھ ہونے والا نہیں عورتوں کے بال گرنا کاروبار کا منصف کا عوضے کا برباد ہو جانا کام کی وقت کی پابندی نہیں ہونا جو کام میں آپ ایکسپرٹ ہیں وہ کام کرنے کے لئے جائے گے آپ بیمار پڑ جائے گے یا سستی چڑھئے گے اب بتاؤ اس میں سے کتنے لوگ ہیں اس میں کتنی چیز ہیں ہے نا یہ سب تو اگر یہ نظر کا عامل کر لیں گے آپ سیدھا سیدھا دس سال پیچھے چلیے گے انشاءاللہ اور کاروبار جو کھولے گا اور ایسے نہیں ایک دو بات نہیں یہ ہزاروں واقعات ہیں کہ بھئی اللہ تعالی نے جن کو صاحب ایسیت بنایا ان کے گھر میں جا کے ایک تقریر کر دیئے بتا دیئے نظر کا عمل دے دیئے اب جو عمل کرنے لگے ایک ہمارا بھائی ہے ما شاءاللہ اس کا نام پوری دنیا میں اللہ اور برکت دے ہوئے اس کو اور دین کے کام کے لئے اللہ قبول کرے ان لوگ ایسی بجا کے ایک تقریر کیا بلتا ہے میں چائنا گیا بینکو گیا ٹھائلینٹ گیا سب جگہ گیا نظر کا عمل نہیں چھوڑا اور رکیہ سننا نہیں چھوڑا لیکن میرا سٹاپ بلتا ہے کہ بھائی تمہارے انڈرینٹ ڈیسیجن پاور واپس آ رہا ہے پہلے جیسا اور دوسرا ہے کہ مولانا میرے کتنے کام کھول گئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو یہ اصل بنیاد ہے اصل بنیاد جو ہے نظر ہے نظر اور اس کا طریقہ ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ میں یہ ہے کہ ہم کو ہماری بھی نظر لگ جاتی ہے تمہیں میں نا میں میں نے یہ کیا اب میں نے ایسا کر ڈالا ہوں اب تو وندہ نہیں اب اپنا کوئی کچھ کری نہیں سکتا ہے تو جو میرا مسئلہ ہے نا اوجب والا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آئینے میں دیکھیں اور دعا ہی نہیں پڑھے ایک ہمارا بھائی اچھا ایک بات دھیان لکھو بڑی بڑی بیماری جو دنیا کے اندر ہوتی ہے صرف جادو جینا تو نظر کی وجہ سے ہارٹ کی تکلیف صرف نظر کی وجہ سے اور ڈائیبیٹیس صرف نظر کی وجہ سے ڈائیبیٹیس پانچ پرسنٹ ہے دنیا کے اندر اور جو جتنے دوسرے ہیں خالی نظر کے شکار اس لئے جو لوگوں نے قرآن سے اپنا علاج کیا ہے وہ لوگ میں کوئی بولتے ہیں کہ مولانا بھی ڈائیبیٹیس کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی دیماغ میں کیا بیٹا ہوا ہے ڈائیبیٹیس کا علاج نہیں ہے مولانا علاج تو نہیں ہے لیکن کہا ہے کہ اب ضرورت بھی نہیں پڑتی تو علاج ہو ہی گیا ہے نا بھائی آٹومیٹک ملہ بڑے گی نہیں اور ہارٹ ہمارے ایک بھائی ہے تو ایک دیڑ مینے کے بعد اس کا آپریشن تھا ہارٹ کا تو نبی پرسنٹ اسی پرسنٹ اسے بلوک قرآن سونا سونا ایک مینے کے بعد جب علاج کے لے گیا تو تیس چالیس پہ آ گیا بلوکیج بھائی تم تو جو دواء کر رہے وہی دواء کرو تمہارا تو معاملہ اسی ختم ہو گیا تو جو بلوکیج ہے وہ صرف اور صرف نظر کی وجہ سے اور ہمارے اندر مسئلہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ نظر کا مجموعہ بن جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں کبھی اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم کو نظر لگی اور بلکہ اپنے جتنے دعوت کے کام کرنے والے جو ساتھی ہیں ان کو تو اس کا خاص اعتمام کرنا چاہیے کیونکہ بعض مرتبہ دعوت کے کام سے جو پیچھے ہڑیات ہیں عامال میں نہیں لگنے کا جو ہوتا ہے وہ بھی نظر لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے سمجھ میں ہے نا اس کے لئے نظر جو ہے وہ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے استعیذ باللہ من العین اور دیکھو گندے گندے خیالات گندے گندے وسوسے اس کی بھی بنیاد نظر ہے کیوں معلوم ہے کہ اللہ والوں کی نظر سے آدمی اللہ والا بن جاتا ہے برے لوگوں کی نظر سے آدمی بورا بن جاتا ہے ہمارے ایک ایک مفتی صاحب ہے بہت اچھے بڑے مدرسے میں پڑھاتے بڑی کتابیں پڑھاتے ان کا ایک بچہ بہت نافرمان ہو گیا بہت نافرمان یعنی وہ بلے کہ میں بومے میں نہیں رہوں گا میں ادھر گاؤں میں نہیں رہوں گا اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزار ہوگا تو میں کوئی ملنے کے لئے آئے تھے ہمارے حضرت مفتی ہمیں سب کھان پھو رہے ہیں انہوں نے ان کو بھیجا وہ سمجھا پٹا کہ وہ بچے کو لے گیا میں اس کو بولا کہ دیکھ تو بومے میں رہے نا بومے میں رہے ایک کام میرا کر لے میں کھلی جو بولتا ہوں نہ ہو میں نے تھوڑا سے قرآن پڑھا میں بولا کہ دیکھو تم ماباپ نے مل کر یہ بچے کی تعریف بہت کیے تھے گا بچپن میں مولانا اتنا فرما بردار تھا ہم لوگ سب کے سامنے اس کی تیری تعریف کیا سچی بولتے ہیں میں بولا ابھی ایک کام کرو ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ کو پانی میں آٹھ دوبا کے نانہ ہے اور ماباپ تم دونوں وضو کرو پانی جمع کرو اور تمہارے یہ بچے کے پر پانی لگو انہوں نے ایسا کی وہ بولتے ہیں کہ مولانا ایک ہفتے کے اندر ہمارا بچہ ایسا صدر گیا ہے بولتا ہے کہ میں گاؤں میں رہوں گا ممبئی نہیں جاؤں گا تم جیسا بولے گا جیسا کرو گا جو ہو گیا اس کے لئے میں معافی ماند داؤں اللہ تعالی نے اس کو شفا دیتا ایک عربی عامل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اس کے بچے کو لے کہ تین سال تک پوری دنیا میں گھوما بڑے بڑے ڈاکٹر ہو گیا پس کے ہاتھ پاہوں سے تیڑے ہو گیا تو لاشت میں معالج بالقرآن کے پاس آیا تو اس نے قرآن پڑھنا چاہلو گیا اور اس کو پوچھا کہ تیرے کو کوئی دکھتا ہے تیرے ذہن میں کوئی آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں تو اس نے بولا کہ میرے ذہن میں تو یہ میرا باپ آتا ہے تو اس نے باپ کو پوچھا کہ تُو نے کبھی تیرے بچے کی تاریخ کیا ہے تو بولا ہاں میں کوئی برابر یاد ہے تین ساڑھے دین سال پہلے ایک ہمارے گھر میں دعوت تھی میں نے سب کے سامنے میرے بچے کی تاریخ کیا تو بولا اچھا ٹھیک ہے پھر اس کو اس کے باپ کو وضو کر آیا اور وضو کا پانی اس کے پر ڈالا اور اس کے ہاتھ کھورا نیچے سیدھے ہو گیا تو یہ نظر ہے حالانکہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس وہ ہمارے میں مدر سے میں کاری صاحب ہے تو میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کاری صاحب ہے وہ بولے کہ مجھے نہ کم سے کم تین سال ہوگے میری خاسی نہیں جاتی تو وہ بولے کہ تم قرآن اچھا پڑھتے ہو بولے کہ میں کیسا میری تعریف کروں لیکن الحمدللہ اللہ کا احسانہ میں بہت اچھا پڑھتا ہو وہ بولا آپ پانی میں ہاتھ جباؤ عمل کرو اور سوال ان کھاؤ سوال ان تمہیں کتنے سال سے کھاتا ہو یاد بھائے تم وہ عمل کرو اور سوال ان کھاؤ اس نے ایک بار عمل کیا سوال ان کھایا تین سال کی خاسی دولی نظر ٹوڑ گئے تو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس کی بنیاد کیا ہے نظر اس کے لئے نظر کا اتاد ضروری ہے اور اس کے علاوہ یہ جو رکیہ کی جو سیڈی ہے نا رکیہ یہ تو میں نے ایک طریقہ ایسی بتا دیا ایشٹنل رکیہ عربی میں دم کرنے کو جھاڑ فو کرنے کو رکیہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا رُقِيَتَ إِلَّا مِنْ عَيْنِنَوْحُمَّا نظرِ بَضْ والے کے پر اور بخار والے کے پر رکیہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم قرآن سے اپنا علاج کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مدلس صحابہ کی دیس میں فرمایا میری امت کے ستر ہزار آدمی وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے فرمایا ہم الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتْفِلُونَ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو غلط چیزوں سے رقیہ نہیں کریں گے اور فال نہیں کھلائیں گے تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم تو ان میں سے ہو پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے میں یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دو میں ان میں سے ہو جاؤں فرمایا صحابہ کا قبی کا اکاشا اکاشا نے تجھ پر سبقت کر لیا وہ صحابی پہلے اکاشا ابن محسین تھے انہوں نے فرمایا کہ اکاشا نے تجھ پر کیا